اسلام علیکم ورموچنگ کیمیسٹری ویدیو ایسا کیم اور اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے پی ایچ سکیل پی ایچ سکیل ٹینتھ کیمیسٹری چپٹر نمبر ٹین ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے پی ایچ سکیل ڈیفنیشن کی پہلے لیٹ اے ایچ سکیل oluyor ساوڈیو سے پی ایچ سکیل پہلے کے پی ایچ سکیل کی بات کر رہے ہیں تم lijحنق نہیں آئیہ لائن روز اللہ علیہ وسلم ڈیفینیشن کی حدت مکہ پڑھا روز یہ کا بہتادہ ہے دیفنیشن آپ نے دیکھ لی ایک اور دیفنیشن ہے ہمارے پاس پی اچ کیا ہوتی ہے پی اچیز نیگیٹیو لوگریتھم اوف مولر کنسٹریشن اوف ہارڈوجن آئین پی اچ کیا ہوتی ہے مولر کنسٹریشن اوف ہارڈوجن آئین کے نیگیٹیو لوگریتھم کو پی اچ کیتے ہیں کک بھی سمجھ نہیں آیا آپ نہیں سمجھ آیا نا کک لیکچر میں چلیں آگے سمجھ آئے گا آپ انشاءاللہ دو دیفنیشن ہوں کے مارے پاس پی اچ کیا ہے پاور ہارڈوجن پی اچ کیا ہے نیگیٹیو لوگریتھم اوف مولر کنسٹریشن آف ہارڈوجن اس چیز کو ہم دیٹیل میں چیک کر کے پڑھ کے بتاتے ہیں آپ کو کہ پی اچ ہے کیا اس کا انصر میں آپ کو آگے چل کے دیتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو اس کا انصر ملے گا ویڈیو پوری دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو واتر کو واتر اچیز ہوتی ہے جی یہ آئینائز ہو سکتا ہے بٹ اس میں جو آئینائزیشن کا ریٹ ہے وہ بہت کم ہے اس لئے ہم کہتے ہیں واتر اس ویڈیویک الیکٹرولائٹ ویڈیویک الیکٹرولائٹ کا مطلب ہے کی آئینائز تو ہوگا بٹ بہت کم ایکسٹینڈ تک بہت تھوڑا ایکسٹینڈ تک آئینائز ہوتا ہے مطلب اگر آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے تو اس میں اگر ایک کروڑ مالیکول ہیں واتر مالیکول ایک کروڑ ہیں تو ان ایک کروڑ میں سے صرف ایک مالیکول جو ہے وہ آئینائز ہوگا صرف ایک مالیکول یہ بہت کم آئینائزیشن ہے تکیمہ نہ ہونے کے برابر سو ایچ ٹو او صرف ایک مالیکول کیا ہوتا ہے یہاں پر آئینائز ہوگا اور بنائے گا ایچ پوزدریو اور او ایچ نیگڈیو اگر ہم اس کا کیسی لکھیں سو کیسی لکھنے تو آپ کو آتا ہے نا نہیں آتا ایکلیبریم کانسٹن والی ویڈیو یہاں جا کے آپ دیکھ لیں کیسی لکھنے سیکھ جائیں گے سو کیسی لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پروڈکٹ کی مولر کنسٹریشن کو اوپر لکھا جاتا ہے اوکے ریکٹن کی مولر کنسٹریشن کو ریکٹن کی مولر کنسٹریشن کو نیچے لکھا جاتا ہے سو یہ ہم نے سمپل سی بات لکھ دیا اوکے جی کیسی لکھا گیا بٹ میں نے کہا ابھی کہا کہ وارٹر میں آئینیزشن بہت زیادہ کیا ہے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک کروڑ وارٹر مانیکیول میں سے صرف ایک مانیکیول آئینائز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئینیزشن ہے ہی نہیں تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کنسٹریشن ہوگی وہ کانسٹن ہوگی اس کی کنسٹریشن میں کوئی چینج آیا ہی نہیں چینج کیوں نہیں آیا کیونکہ یہ آئینائز ہی نہیں ہو رہا اس کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ V کریکٹرولائٹ ہے اس کی concentration constant ہے تو اس کو میں ادھر لے آتا ہوں اس کو ادھر لے آتا ہوں یہ KCB constant اور ساتھ میں water molecules کی concentration بھی constant KCB constant water molecules کی concentration بھی constant اب جب دو constant ہوں ان کو ملا کر ایک نیا constant بنایا جا سکتا ہے اور ان دونوں کو ملا کر ایک نیا constant بنایا گیا جس کا نام ہوتا ہے KW KW کیا ہے آگے دیکھتی ہیں اگر ایک اور بات دیکھ لیں آپ نے دیکھا ایک وارٹر مالیکیول آئینائز ہوا تو ایک ایچ پوزریف پروڈیوس ہوا اور ایک ہی او ایچ نیگٹیو پروڈیوس ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وارٹر کے اندر جب آئینزیشن ہوگی تو نمبر آف ایچ پوزریف آئین is will be equal to the number آف او ایچ نیگٹیو آئین تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اور اس کی کنسنٹریشن ہمیشہ ایکوال ہوتی ہے یا میں یوں لکھ سکتا ہوں یا میں یوں لکھ سکتا ہوں کہ ایچ پوزریف آئین کی کنسنٹریشن ایکوال ہوگی او ایچ نیگٹیو آئین کی کنسنٹریشن کے تو میں یہاں پر ایچ پوزریف آئین اور یہاں پر او ایچ پوزریف کی جگہ پر میں کیا لکھ سکتا ہوں ایچ پوزریف آئین کی دونوں کنسنٹریشن تو کیا ہے سیم ہے تو یہاں لکھ دیتے ہیں ایچ پوزریف اور یہاں لکھ دیتے ہیں ایچ پوزریف دو قانٹیٹیز دو بیسز ملٹیپلائے ہوں تو پاورز ایڈ ہوتی ہیں اس کے پاور بھی ون پاورز ایڈ ہوئیں تو KW ہمارے پاس آگیا ایچ پوزیٹیو کاس کے ار اگر ہم دیکھیں تو KW کی ویلیو کیا ہوتی ہے اگر ہم آٹر کے لیے دیکھیں تو KW کی ویلیو 25 دیگری سنٹیگریٹ پر 1 ملٹیپلائے بے 10 پار منس 14 ہوتی ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں KW کے ہمارے پاس ویلیو ہوتی ہے 1 ملٹیپلائے بے 10 پار منس 14 ایڈ 25 دیگری سنٹیگریٹ اوکے سو ہم کیا کر رہے ہیں اس کو میں اس سائیڈ بھی لکھ لیتا ہوں اس سائیڈ بے میں نے اس کو لکھ لیا اور اس سائیڈ بے میں نے KW کی جگہ پر اس کی پاور لکھ دی which is 1 ملٹیپلائے بے 10 پار منس 14 اب میں نے تو H پوزیٹیو کی کنسٹریشن نکالنی ہے نا کیونکہ پی ایش کیا ہے تو H پوزیٹیو کی کنسٹریشن نکالنی ہے میں نے H پوزیٹیو سکیر نہیں چاہیے مجھے تو یہاں بھی سکیر روڈ لے لیتے ہیں یہاں بھی سکیر روڈ لے لیتے ہیں تو یہاں پر H پوزیٹیو کنسٹریشن جو میرے پاس آئی ہے وہ ہے 1 ملٹیپلائے بے 10 دیس پار منس 7 یہ بہت چھوٹی ویلیو ہے یہ بہت چھوٹی ویلیو ہے اگر میں اس کو لکھنا چاہوں یہ تو سکیر روڈ لکھی ہے اگر میں آم روڈ لکھنا جاؤں میں اس کو یوں لکھوں گا یہ ہے اب یہ کیونکہ بہت چھوٹی ویلیو ہے اگر بہت چھوٹی ویلیو ہو اور ہو بھی نیگٹیو کے اندر تو اس کو پوزیٹیو ویلیو میں کنورٹ کرنے کے لیے نیگٹیو لگ لیا جاتا ہے تو اس کا بھی نیگٹیو لگ لیں لیں گے جب اس کا نیگٹیو لگ لیں گے تو ریزالٹ کیا آئے گا یہاں دیکھیں میں اس کا نیگٹیو لگ لیتے ہیں پی ایچ کیا ہے ہمارے پاس نیگٹیو لگ آف مولر کنسٹریشن آف ہارڈیجن آئین تو ہارڈیجن آئین کی مولر کنسٹریشن کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس اس کو یوں بھی لکھے لیتے ہیں ملٹیپل ایپ اٹرنس پار منس سیون کلکولیٹر پر آپ کلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پی ایچ ہمارے پاس کیا آئے گی سیون آئے گی پی ایچ کیا آئے گی سیون آئے گی اب یہی سے ہم پی ایچ بھی کلکولیٹ کر لیتے ہیں پی ایچ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس پی ایچ ہوتی ہے نیگٹیو لگ آف مولر کنسٹریشن آف ہارڈوکسل آئین اب دیکھیں دیکھیں سیمپل سی بات ہے میں نے کہا جتنے ایچ پوز ریوائن اتنے ہی ہارڈوکسل آئین تو یہاں پر اگر اگر اتنے ایچ پوز ریوائن کی کنسٹریشن یہ ہے تو ہارڈوکسل آئین کی کنسٹریشن بھی یہی ہوگی ہارڈوکسل آئین کی کنسٹریشن بھی کیا ہوگی یہی ہوگی اس کی پی ایچ پی او ایچ نکالنا چاہیں تو آپ اس کی جگہ پہ بھی یہی لکھیں گے ون ملٹی پلے پر تنس پار مائنس سیون اور یہاں پر آنسر کیا آئے گا پی او ایچ is سیون اوکے سو ہم نے دیکھا کہ وارٹر کی پی ایچ کیا ہے سیون اور اگر پی ایچ سیون ہو تو چیز ہوتی ہے نیوٹرل کلر جس سے میں نے لکھا ہے وہ کلر نیوٹرل نہیں ہے اس لکھ ہے پی ایچ سیون مین نیوٹرل پی او ایچ سیون مطلب نیوٹرل اگر ہم دیکھیں تو پی ایچ اور پی او ایچ ان دونوں کو ایڈ کریں تو آنسر آتا ہے سیون مطلب اگر ہم سٹارٹ کریں زیرو سے کہاں سے سٹارٹ کریں زیرو سے سٹارٹ کریں تو ہم فورٹین تک جا سکتے ہیں پی ایچ پلس پی او ایچ آنسر کیا ہے ٹورٹین کیسے کیونکہ پی ایچ ہمارے پاس کیا ہے سیون اور پی او ایچ بھی کیا ہے سیون تو توٹل ہم سم کریں گے تو فورٹین بن جاتا ہے اور یہاں سے ہمارے پاس بنتا ہے پی ایچ سکیل پی ایچ سمجھ آ گیا پی ایچ سکیل بناتے ہیں جی اوکے جی پی ایچ سکیل بنا لیتے ہیں ذرا jornal دی سے اوکے پی ایچ سکیل میں بنا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس پی ایچ سکیل جہاں پہ ریڈنگ لکھی ہوئی ہے سٹارٹ فرم زیرو ون ٹو ٹری فور فائی سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون اوکے جی الیون اینڈ ٹویل تھرٹین اینڈ فورٹین تو یہ یہاں تک جا رہا ہے جی پی ایچ سکیل سو دس اس آور پی ایچ سکیل اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا یوز کیا ہوتا ہے اس کا یوز یا فائدہ سمپلی یہ ہے اس سے ہم کسی بھی چیز کی پی ایچ فائنڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر تو آپ کو یہ پی ایچ سکیل صحیح طرح نظر نہیں آ رہا ہوگا میں یہاں پر آپ کو پی ایچ سکیل کی جو کلر سلائیڈ ہے وہ لگا دوں گا آپ کو تکہ سمجھ آئے کہ پی ایچ سکیل کا مطلب کیا ہے پی ایچ میں کون کون سے کلر ہوتے ہیں یہاں ہوں یہی ٹی پی ایچ سکیل م رہا ہو تو آپ کے پاس جو پی ایچ ہوگی وہ شیفٹ ہو جائے گی ٹورڈ اس دیکھ اور اگر کلر جو ہے اس طرف جائے تو یہ یہاں سے بلو کلر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں ہمارے پاس ہو جاتا ہے جی بیسک یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے بیسک اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ یونیورسل انڈیکیٹر کی سکرپ پر یوز کر سکتے ہیں پی ایچ فانڈ کرنے کے لیے اور اگر یونیورسل انڈیکیٹر والی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر لنک میں دے دوں گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں میں ڈیفرنٹ چیزوں کی پی ایچ چیک کروں گا انشاءاللہ سو یہاں پر دیکھیں تو پی ایچ اگر ہمارے پاس ہو بیسک آپ نکہ کرنا ہے یونیورسل انڈیکیٹر کی سٹریپ جائے اس کو ڈپ کرنا ہے اس چیز میں جس کی پی ایچ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس یونیورسل انڈیکیٹر کا کلر چینج جائے گا اور جو بھی کلر بنے گا اس کو یہاں پر ہم اس سکیل پر رکھ کر اس کی پی ایچ کا اندازہ لگا لیں گے کمال کی بات ہوگی نا تو پی ایچ سکیل سے ہم کسی بھی چیز کی کیا فائنڈ کر سکتے ہیں پی ایچ اور پی ایچ فائنڈ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں پی ایچ کی بیس اتنی دیر سے چل رہی ہے پی ایچ ہے کیا یہ پتہ چل گیا پی ایچ سکیل کیا پتہ چل گیا کیوں فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں پی ایچ یہ رینج ہے سیون پنٹ فور سے بڑھ جائے تو بھی پرابلم ہے سیون پنٹ فور یعنی سیون سے کم ہو جائے تو بھی پرابلم ہے سیون سے سیون پنٹ فور تک رہتی ہے تو ڈاکٹر کو اگر کوئی بچہ فور ایسیڈ پی لے محبت میں ناکامی کی وجہ سے کوئی پیر نہیں مل رہا تھا تو اس نے ایسیڈ پی لیا تو ڈاکٹر نے سب سے پہلے کیا چیز چیک کرنی ہے اس کی بلڈ کی پی ایچ ایسا تو نہیں ہے کہ اس ایسیڈ کی وجہ سے اس کی بلڈ کی پی ایچ چینج ہوگی اگر پی ایچ چینج ہوگی ہے تو فوراں اس کی بلڈ میں کوئی ناکوئی بیس ایڈ کی جائے گی سو بڑی یوزفل چیز ہے میڈیسن میں بڑا یوز ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گرو کرنا چاہتے ہیں کوئی بیکٹیریا کا کلچر گرو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سپیسیفک پی ایچ میں گرو کرتا ہے اس سے پی ایچ بڑھ یا کم پی ایچ بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو پھر اس کی گروہ جو ہے وہ ڈسٹرل بجاتے ہیں تو یہ بھی بڑا یوز ہے اس کے علاوہ کسی بھی سلوشن کے لئے آپ پی ایچ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں پی ایچ کی تو میرے مائنڈ میں ایک یوز آ رہا تھا وہ نکل گیا ہماری باڈی میں جو انزائمز ہوتے ہیں وہ بھی ایک آپٹیمم پی ایچ پہ کام کرتے ہیں میکسیمم مطلب آپٹیمم پی ایچ وہ پی ایچ کی ویلی ہوتے جس پہ انزائم میکسیمم کام کر رہا ہوتا اگر پی ایچ اس سے بڑھ جائے تو انزائم کام کرنا چھوڑ جائیں گے انزائم کام نہیں کریں گے تو باڈی کام نہیں کرے گی باڈی کام نہیں کرے گی تو پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُون ٹھو اس ویڈیو میں جب ہی ایچ chose کافی ہم في ایچ انڈیکائٹر کو ڈسکس کریں گے ڈی ٹین د Sesame جسプاروں میں ٹین فرائٹیکل ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کو خشاؤ کر رہا ہوں گے تو اس ویڈیو میں پھر میں ہم نے دن挑رے کو scent Time اوہ ایک question پہچھ ووٹر کی 7 اس کے مطلب کیا ہے یہ تو یہ تو رہے گیا up mem allegations ہم نے کہا ظاہ جتا ہوں 24 کی پی اے ہمارے پاس 7 ہوتی ہے what does it mean 7 کیا چیز ہے what is 7 7 کیا ہے یہ 7 جو فگر یہ کیا چیز ہے 7 7 ہے power of hydrogen پہلے بھی تو یہی کہا تھا 7 power of hydrogen میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے میں لکھ رہا ہوں 1 multiple 10 is power minus 7 یہ کس کی ایک وال ہے 1 over 1 2 3 4 5 6 7 یہ بنتا ہے ایک کروڑ یہ کیا بنتا ہے ایک کروڑ جب water ionize ہوا تھا تو اس نے کیا produce کیا تھا water جب ionize ہوا تو اس نے produce کیا H positive اور produce کیا OH negative یہ کیا بتاتا ہے 7 سے میں نے کچھ آگے چیز لکھ دی 1 multiple times minus 7 کو میں نے لکھا 1 over 1 کروڑ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر water کی pH 7 ہے اس کا مطلب ہے کہ water کے ایک کروڑ مالیکیول میں سے ایک کروڑ مالیکیول میں سے ایک مالیکیول ionize ہوا ہوا ہے مطلب ایک کروڑ مالیکیول میں ایک H positive ہے ایک کروڑ مالیکیول میں کیا ہے ایک H positive ہے تو H positive کی power کیا آ رہی ہے 7 minus 7 minus 7 اور اس minus کو ہم نے positive میکنوارٹکل لیا negative log کو use کرتے ہوئے so power of hydrogen pH کیا ہے power of hydrogen اور negative logarithm of hydrogen اور اس 7 کا مطلب یہ ہے کہ 7 اس کی power ہے hydrogen کی اور اس کو مگر نیچے لکھے تو ہمیں بتائے گا کتنے کروڑ میں یا کتنے لاکھ میں ایک H positive ہوگا میں example لے لیتا ہوں HCL کی جو pH ہے وہ 1 ہے pH 1 کا مطلب ہے کہ 10 مالیکیول میں سے 1 مالیکیول آئین آئی اس فارم میں ہوگا 10 مالیکیول میں سے 1 مالیکیول کیا ہوگا آئین آئی اس فارم میں ہوگا اگر اس کی pH ہمارے پاس کیا ہے 1 ہے اور اگر ہم بات کریں lemon کے اندر ہوتا ہے citric ایس اگر ہم بات کر لیتے ہیں H93 کی بات کر لیتے ہیں H93 کی pH نورملی کتنی ہوتی ہے 3 4 ہوگی 4 جس کا مطلب ہے اس کی مرل کنسلیشن نکالیں گے ہرڈن کی تو وہ آئے گا 1 مٹیپل پر مائنس 4 اور اس کو میو کنورٹ کریں تو یہ مارے پاس آ جائے گا جی 10 اس کا مطلب ہے کہ 10 H93 مالیکیول میں 1 H93 مالیکیول آئین آئیز فارم میں ہوگا یا ہم کہہ ستے ہیں 10 1000 H93 مالیکیول میں 1 H پوزیلیو ہوگا یہ ہوتا ہے pH pH 7 کا مطلب pH 3 یا pH 4 کا مطلب pH 7 کا مطلب 1 کروڑ مالیکیول میں pH 1 کا مطلب 10 مالیکیول میں pH 2 کا مطلب 100 دو مالیکیول میں pH 3 کا مطلب 1000 مالیکیول میں pH 4 کا مطلب 10 مالیکیول میں pH 5 کا مطلب 1 لاکھ مالیکیول میں pH 6 کا مطلب 10 لاکھ مالیکیول میں 1 H پوزیلیو ہوگا this is pH آپ کو یہ باتیں ساری کلیر ہوگی ہوں گی اس ویڈیو میں اگر کوئی question ہے کوئی comment پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر سکتے ہیں دوست شیئر ضرور کریں اور اگر ایسی ویڈیو دور دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں سٹوڈیو میں تب تک اللہ حافظ